موسیقی اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فرانس میں خصوصی طور پر اور جرمنی میں بھی آپ نے یہ خبر سن لی ہے کہ وہاں پہ تیس سال سے جو کم عمر کے لوگ ہیں ان کے اندر موڈرنا کی جو ویکسین ہے اس کے اوپر پابندی یا تو لگا دی گئی ہے یا فرانس میں تو ایڈوائز کی گئی ہے بہت زیادہ سٹرونگلی اور یہ فرانس اور جرمنی کوئی اکیلے ملک نہیں ہیں اس سے پہلے جو یورپ کے باقی کچھ ممالک ہیں جس میں شامل ہے نوروے سویڈن فینلینڈ اور اس کے علاوہ دو تین اور ایسے ممالک ہیں جنہوں نے پہلے ہی وہاں پہ یعنی آئسلینڈ بھی اس میں شامل ہے تو انہوں نے پہلے ہی وہاں پہ تیس سال سے کم عمر کے لوگوں میں موڈرنا ویکسین کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے دوستو کہ ینگ لوگوں میں خصوصی طور پر جو مرد حضرات ہیں ان کے اندر مسینجر آرینے کی جو ویکسین ہے اس کی وجہ سے دل کے جو پتھے ہیں ان کی سوزش ہوتی ہے جس کو مایوکارڈائٹس کہتے ہیں جس کے اوپر میں کافی زیادہ پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اور اسی طرح دل کے باہر ان پتھوں کے باہر ایک جلی ہوتی ہے جس کو ہم پیریکارڈیوم کہتے ہیں تو اس کی سوزش ہوتی ہے جس کو پیریکارڈائٹس کہتے ہیں لیکن زیادہ مسئلہ مایوکارڈائٹس کا ہے اب انہوں نے تجویز کیا کیا ہے فرانس والوں نے فرانس والوں نے جو ان کی ایڈوائزری کمیٹی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جن کی عمر تیس سال سے کم ہو تو ان کو آپ فائزر تو لگائیں اور موڈرنا جو ہے وہ ان کو مت لگائیں اسی مایوکارڈائیٹس کے ڈر کی وجہ سے حالانکہ اس سے پہلے جو ہمیں آپ ذہن میں رکھیں دوستو یہ سٹیڈیز جو جن کا بھی میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ فرانس کی ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہم نے امریکن سٹیڈیز دیکھی تھی تو اس میں ہمیں پتا چلا تھا کہ وہاں پہ کیونکہ فائزر جو ہے وہ انڈر سٹیڈی تھی اس میں موڈرنا کو نہیں سٹیڈی کیا گیا تھا تو اس میں دکھا گیا تھا کہ جو دس لاکھ لوگوں میں سے ایک سو باسٹھ یا ایک سو چونسٹھ لڑکے ایسے تھے جن کی عمریں بہت کم تھیں یعنی بارہ سے سترہ سال تک اور ان کو مایوکارڈائیٹس ہوا تھا لیکن جو فرانس میں سٹیڈی کی گئی ہے یہ سٹیڈی پندرہ مئی سے لے کے اکتیس اگست تک کی گئی ہے یعنی تقریباً تین سے چار مہینے بنتے ہیں اور وہاں پہ دیکھا گیا کہ ہر دس لاکھ لوگوں میں سے وہ لوگ جن کی عمر تیس سال سے کم تھی اور وہ مایوکارڈائیٹس کے ساتھ ان کے ہاسپٹلز کے اندر داخل ہوئے تو ہر دس لاکھ میں سے ایک سو بتی وہ لوگ تھے بتیس یعنی وہ لوگ تھے جن کو موڈرنا کی ویکسین لگی تھی اور ان میں سے تھرٹی سیون وہ لوگ تھے جن کو فائزر کی ویکسین لگی تھی دس لاکھ میں سے اور ان کو مایوکارڈائیٹس کا پرابلم ہوا تھا خواتین میں بہت کم ہوا تھا یعنی دس لاکھ میں سے جو سنتیس خواتین ہیں تو وہ تھی جن کو موڈرنا کی ویکسین لگنے کے بعد مایوکارڈائیٹس ہوا تھا ابھی اسی طرح سے پیریکارڈائیٹس کم لوگوں میں ہوا تھا تو یہ جو سٹیڈی تھی اس کی بنیاد پہ فرانس کی جو ایڈوائزری کانسل ہے جو ہیلتھ کے اوپر ان کی حکومت کو ایڈوائز کرتی ہے جس کو وہ پھر مانتے بھی ہیں اس کی بات کو تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو تیس سال سے کم عمر کے لوگ ہیں ان کو فائزر اس لیے لگائی جائے کہ جو فائزر کرتی ہے مایوکارڈائیٹس وہ پانچ گناہ کم ہے جیسے میں نے ابھی ذکر بھی کیا تو موڈرنا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں یہ پرابلم کرتی ہے مایوکارڈائیٹس کا جبکہ جو فائزر کی ویکسین ہے وہ کم لوگوں میں اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو سیکنڈ ڈوز لگتی ہے اس کے ساتھ دن کے بعد یہ پرابلم ہوتا ہے مایوکارڈائیٹس کا وہاں پہ اتنے جو لوگ ہیں جو میں نے ذکر کیا تعداد کا یہ لوگ داخل ہوئے ہسپیللز کے اندر مایوکارڈائیٹس کی علامات آنے کے بعد لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی ڈیتھ نہیں ہوئی میں اپنی پرانی ویڈیوز میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جب اس طرح کے مسائل ویسٹرن کانٹریز میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس لیے پرابلم نہیں بنتے کہ وہاں پہ بہت جلد اس بات کو سمجھا اور سنا جاتا ہے کہ ویکسین لگنے کے بعد اگر کسی کو مریض کو یا کسی شخص کو علامات آتی ہیں اور ان کو پھر باقاعدہ سارے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان کو کیونکہ جتنے بھی لوگوں کو مایوکارڈائٹس ہوتا ہے ان کو صرف اور صرف سپورٹیو ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے ان کو ریس چاہیے ہوتا ہے ان کو صرف پین کلرز کوئی عام سی دوائی چاہیے ہوتی ہے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا کہ جسے خدا نہ خاصتہ جان جانے کا خطر ہو لیکن پاکستان میں جو مبینہ طور پر ہم نے سنا تھا کہ ایک ہی ینگ بچے کو جو نائیتھ کلاس کا بچہ تھا اس کو فائزر کی ویکسین لگنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو جب ویکسین لگنے کے اگلے دن اگرچہ اس کو پہلی ڈوز لگی تھی وہ کمپلینٹ کر رہا تھا کہ مجھے پین ہو رہی ہے مجھے بازو میں درد ہے مجھے سینے میں درد ہے لیکن اس کی بات کو نہیں سنا گیا وہ گھر کے کام کرتا رہا کیونکہ اس کے گھر میں کوئی ایسی کوئی فنکشن تھا تو یہ کسی گاؤں کی بات ہے تو اس کے بعد کیا ہوا اچانا کی وہ بچہ جو ہے اس کی زندگی چلی گئی اور وہ گر گیا تو اس لیے اگر کسی کو ویکسین لگتی بھی ہے میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں مایوکار ڈائٹس کا اگر کسی گھر میں پرابلم ہوتا ہے تو بلکل پریشانی کی بات نہیں ہے سپورٹیو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈاکٹرز کو بھی چاہیے اور ہاسپٹلز کو بھی چاہیے کہ وہ بچے یا وہ ینگ لوگ جن کو ویکسین لگی ہو اگر ان کو کوئی سینے میں درد کی علامات آتی ہیں دل کی دھڑکن کی تیزی کی علامات آتی ہیں بازوں میں درد کی ان کو سمٹم آتی ہے یا ان کا سانس خراب ہوتا ہے تو اس بات کو وہ غور سے سنیں تو فائنلی کیا ہے کہ یورپ کے بہت سارے ممالک میں اس وقت موڈرنا کی ویکسین جو ہے وہ تیس سال سے کم عمر کے لوگوں میں اور خصوصی طور پر نوجوان لڑکوں میں تو اس کو بین کیا گیا ہے یا اس کو بہت زیادہ رسٹکٹ کر دیا گیا ہے کہ اس کی بجائے فائزر کو لگایا جائے کیونکہ وہاں کے ہی جو سٹیڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ موڈرنا کے مایوکارڈائٹس زیادہ ہوتی ہے اور فائزر کی کم ہوتی ہے مزید کوئی ایسی بات بھی تو آپ لوگوں سے ضرور میں شیئر کروں گا